لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت ہر آنکھ رونے والی ہوگی مگر وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھتی وہ آنکھ جو اللہ کی رحم جہاد وغیرہ میں نگہبانی کرتے ہوئے جاگتی رہی اسی طرح وہ آنکھ جس سے مکھی کے سر کے برابر خوف خدا سے آنسو نکلا تھا سبحان اللہ یعنی یہ تین آنکھیں قیامت کے دن رونے والی نہیں ہوں گی اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے بچانا یہ کام آئے گا اپنی آنکھوں کو اللہ کے لیے جگانا یہ کام آئے گا اپنی آنکھوں سے اللہ کے آگے جڑ گڑانا آنسو بہانا یہ کام آئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو ابن ابی الدنیا نے امام دیلمی نے روایت کیا ہے اور در المنثور میں امام سیوتی نے ان سے رقل کیا ہے اسی طرح اس زمن میں ایک اور روایت بھی آتی ہے اسے حضرت ابو الجلد فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا تھا کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے سوال کیا اس شخص کا کیا انام ہے جو تیرے خوف پر رویا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا انام یہ ہے کہ وہ اس کے چہرے کو جہنم کی آنکھ پر حرام کر دوں گا میں اس کے چہرے کو جہنم کی آنکھ پر حرام کر دوں گا اور اس کو گھبراہت سے محفوظ رکھوں گا اس کو بھی البدور السافرہ میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر چار سو اٹھارہ اور اس کا اخراج عبداللہ ابن مبارک نے بھی کیا ہے موسیقی موسیقی